اسلام علیکم آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے سفین آب سیڈا اس کو ہم ہورس ٹیل بھی کہتے ہیں کیونکہ اگر ریال ٹائم میں اگر ہم اس کی ڈائیگرام دیکھیں تو گھوڑے کے دن سے وہ ریزیمبل کرتی ہے پلانٹ بوڈی اس کی اس پوروفائٹ یعنی یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ سپوروفائٹ ہے جو کہ روٹ سٹیم اور لیوز کے اندر ڈیفرینشیٹڈ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو مین آپ کو سٹیم نظر آرہی ہے اور یہ برانچیز ہیں اور یہ لیوز اس سٹیم کے گد لپٹے ہوئے ہیں اور نیچے یہ آپ کو رائزوم نظر آرہی ہے جو کہ روٹس کا کام کرتی ہے انڈر گراؤنڈ سٹیم کو ہی ہم رائزوم کہتے ہیں گمیٹو فائٹ اس تھلائٹ یعنی تھلس لائک اس کا گمیٹو فائٹ ہوتا ہے گروہ اون کلی سوائل اینڈ اون مڈ جیسا کہ ایکویڈ سیٹم لیوز کی بات کریں می بھی ایکسپینڈڈ اور سکیل لائک اب اس کے لیوز جو ان سے ہیں وہ ایکسپینڈڈ یعنی ایک پھیلے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں بعض اواز سکیل لائک کانٹو کی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں لیوز جو ان سے ہیں وہ گھیرے کی شکل میں یعنی گول گھیرے کی شکل میں رینج ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو سٹیم ہے نا یہ سٹیم کے گرد اس طرح سے یہ لیوز لپٹا ہویا ہے اس کے گرد اور یہ جو آپ کو نظر آرہی ہیں یہ برانچیز ہیں تو برانچیز کے اندر بھی جو آپ کہہ لیں جو سٹیم ہے ان کے گرد بھی یہاں پہ لیوز جو ان سے ہیں وہ لپٹے ہوئے ہوں گے آرثروفائٹس جس طرح اینیملز کے اندر فائلم آرثروفائٹس ہوتا ہے جس کے اندر آپ کہہ لیں جوڑ دار ٹانگو والے کیڑے ہوتے ہیں تو ان کو ہم آرثروفائٹس کیوں کہتے ہیں ہول پلانٹ بوڈیز کمپوزڈ آف لارج نمبر آف جوائنٹس ان میں بہت سے جوائنٹس ہوتے ہیں دیکھیں یہ نوڈ ہے یہ نوڈ یہ جوائنٹ ہے پھر یہاں پہ یہاں پہ تو سو دیز پلانٹس آر کارڈ آرثروفائٹس انہی جوائنٹس کی وجہ سے ہم ان کو کیا کہتے ہیں آرثروفائٹس مین سٹیم is not smooth بٹ ہیز لارج نمبر آف ریجیز اور فرو اس سٹیم کو کروس سیکشن دیکھیں تو یہ بلکل سمودھ نہیں ہوتا گول نہیں ہوتا بلکہ اس میں دیکھیں یہ ریجیز اور فروز ہیں has node and inter nodes اس میں یہ نوڈ ہے نوڈ ہیں پھر درمیان میں inter nodes ہیں each node has a world of branches ہر نوڈ کے اوپر یہاں پہ دیکھیں یہ نوڈ ہے اس کے اوپر دیکھیں برانچیز ہیں برانچیز کا ایک گھیرا ہے ہر طرف تو ورل یہ برانچیز کا گھیرا ہے اس نوڈ پہ بھی اور اس نوڈ پہ بھی سپورنجیا وہ سٹرکچر جس پہ سپورز بنتے ہیں اور born on the structure کارڈ سپورنجیو فور سپورنجیا سپورنجیو فور پہ بنتے ہیں یاد رکھیں یہ سپورنجیو فور ہے فور کہتے ہیں بیرر سٹرکچر that can hold something تو اس سٹرکچر نے سپورنجیا کو اٹھایا ہوا ہے تو اسی وجہ سے اس کو سپورنجیو فور کہتے ہیں سپورنجیو فور میں یہ ایک سٹاک نظر آ رہا ہے سٹاک کے اوپر یہ ایک ڈسک ہوتی ہے یہ ہم نے two dimension ہے three dimension میں دیکھیں نا تو چھتری کی طرح اوپر چھتری ہے اور چھتری کے نیچے ڈنڈی ہے یہ سٹاک ہے اور چھتری کے نیچے جو آپ جس طرح تارے لگی ہوتی ہیں چاروں طرف تو بلکل اسی طرح یہاں پہ یہ سپورنجیا لگی ہوئے ہیں اور سپورنجیا کے اندر کیا بنتے ہیں سپورز بنتے ہیں تو یہ arrangement ہے اس کی سپورنجیا کی so سپورنجیا aggregate on سپورنجیو فور دیکھیں یہ سپورنجیا سپورنجیو فور پہ aggregate ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں to form cones اور strobilے یہ کون کی شکل بناتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ کون لگی ہوئی ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے نا سپورنجیو فور اس کو ایسے پکڑے ہیں تو یہ ایسے کون کے اوپر لگا ہوا ہے تو یہ ہم نے صرف ایک سپورنجیو فور کو اٹھایا تو بہت سارے سپورنجیو فور arrange ہو کے ایک پوری یہ کون بناتے ہیں جسے ہم strobilis ایک کو strobilis اور بہت ساری کو strobilی کہیں گے ایچ سپورنجیو فور has a slender stock اس کے اندر یہ stock ہوتا ہے and an expanded disc at its free end اور اس stock کے free end پہ ایک پھیلی ہوئی expanded disc ہے جس طرح چھتری کا آپ کہہ لیں اوپر والا حصہ expanded ہوتا ہے سپورنجیا are present on the underside of the disc تو اس ڈسک کے understand نیچلی طرف کیا ہوتے ہیں چاروں طرف سپورنجیا مجود ہوتے ہیں اس کی example ہے جی ایکوی سیٹم تو یہ تھا آج کا لیکچر امید آپ کو سمجھائی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی